امام شافعی مکہ سے مدینہ کے حصول کے لیے روانہ ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے جب میں روانہ ہوا تو میری عمر چودہ برس کی تھی مو پر ابھی سبزہ نمدار نہیں ہوا تھا دو یمنی چادریں میرے جسم پر تھی زی توئے پہنچا تو ایک پڑاؤ دکھائی دیا میں نے سلام کیا ایک بڑے میاں میری طرف بڑھے اور نرمی سے کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہمارے کھانے میں ضرور شریک ہو مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانا شروع ہو چکا ہے بڑی بے تکلفی سے میں نے دعوت قبول کر لی کھانے کے بعد پانی پیا اور شکر خداوندی کے ساتھ اپنے بڑے محضبان کا بھی شکریہ ادا کیا اب بڑے میاں نے سوال کیا تم مکی ہو میں نے جواب دیا جی ہاں مکی ہوں کہنے لگا قریشی ہو میں نے کہا ہاں قریشی ہوں پھر خود میں نے پوچھا چاچہ یہ آپ نے کیسے جانا کہ میں مکی اور قریشی ہوں بڑے نے جواب دیا مکی ہونا تو تمہارے لباس سے ہی ظاہر ہے اور قریشی ہونا تمہارے کھانے سے معلوم ہو گیا جو شخص دوسروں کا کھانا بے تکلفی سے کھا لیتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کا کھانا بھی دل کھول کر کھائیں تو یہ خصلت صرف قریش کی ہی ہے میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں بڑے نے کہا مدینے کے میں نے پوچھا مدینے میں کتاب اللہ کا عالم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتوہ دینے والا مفتی کون ہے بڑے نے جواب دیا بنی ازبا کا سردار مالک بن انس امام مالک میں نے کہا آہ اللہ جانتا ہے امام مالک سے ملنے کا مجھے کتنا شوق ہے بڑے نے جواب دیا خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہارا شوق پورا کر دیا اس بھورے اونٹ کو دیکھو یہ ہمارا سب سے اچھا اونٹ ہے اسی پر تم سوار ہو گئے ہم اب جا ہی رہے ہیں رستے بھر تمہاری ہر طرح کی خاطر کریں گے کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے اور مدینے میں مالک بن انس کے پاس تمہیں پہنچا دیں گے جلد اونٹ کتار میں کھڑے کر دیئے گئے مجھے اس بھورے اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور کافلہ چل پڑا میں نے تلاوہ شروع کر دی مکہ سے مدینے تک سولہ بار قرآن کریم ختم ہو گیا ایک دن میں ختم کر لیتا اور دوسرا رات میں آٹھوے دن اثر کے بعد مدینے میں ہمارا داخلہ ہوا حصول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑی پھر قبر شریف کی قریب حاضر ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرص کیا یہی امام مالک دکھائی دیئے ایک چادر کی تیہ بند باندے تھے دوسری چادر اوڑے تھے اور بلند آواز سے حدیثیں روایت کر رہے تھے مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس قبر کے مکین سے روایت کیا یہ کہہ کر انہوں نے زور سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور رسول اللہ کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا یہ نظارت دیکھ کر امام مالک بن انس کی حیبت مجھ پر چھا گئی اور جہاں جگہ ملی میں وہیں بیٹھ گیا امام مالک حدیث روایت کرنے لگے میں نے جلدی سے زمین پر پڑا ہوا ایک تنکہ اٹھا لیا امام مالک جب کوئی حدیث سناتے تو میں اس تنکے کو اپنے لعاب دھان سے تر کر کے اپنی ہتیلی پر لکھ لیتا امام مالک میری حرکت دیکھ رہے تھے مگر مجھے خبر نہ تھی آخر مجلس ختم ہو گئی اور امام مالک دیکھنے لگے کہ سب کی طرح میں بھی اٹھ جاتا ہوں یا نہیں میں بیٹھا رہا تو امام مالک نے اشارے سے مجھے بلایا میں قریب پہنچا تو کچھ دیر بڑے غور سے مجھے دیکھتے رہے پھر فرمایا تم حرم کے رہنے والے ہو میں نے عرص کیا جی ہاں حرم کا باشندہ ہوں پوچھا مکی ہو میں نے کہا جی ہاں مکی ہوں کہنے لگے قریشی ہو میں نے کہا جی ہاں فرمانے لگے سب اوصاف پورے ہیں مگر تم میں ایک بیعت بھی ہے میں نے عرص کیا کیا آپ نے میری کون سی بیعت بھی دیکھی ہے کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات طیبہ سنا رہا تھا اور تم تنکہ لئے اپنے ہاتھ پر کھیل رہے تھے میں نے جواب دیا کاغذ پاس نہیں تھا اس لئے آپ سے کچھ سنتا تھا اسے لکھتا جاتا تھا اس پر امام مالک نے میرا ہاتھ کھیچ کر دیکھا اور فرمایا ہاتھ پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے میں نے عرص کیا ہاتھ پر لعاب باقی نہیں رہتا لیکن آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو چکی ہیں امام مالک کو تاجب ہوا کہنے لگے سب نہیں ایک ہی حدیث سنا دو میں نے فوراں کہا ہم سے امام مالک نے نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اس قبر کے مقین سے روایت کیا ہے اور مالک ہی کی طرح میں نے ہاتھ پھرا کر قبر شریف کے طرف اشارہ کیا پھر وہ پوری پچیس حدیثیں سنا دی جو انہوں نے اپنے بیٹھنے کے وقت سے مجلس کے خاتمے تک سنائی تھی جو امام شافعی اپنے استاد سے پہلی ملاقات ہوئی موسیقا موسیقا موسیقی